بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھی وڈو نامی جادوگر کا شکار ہے حریقہ کے ایک جدید اور جگمگاتے شہر نیوزی لینڈ سے صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک دلتلی علاقہ ہے جو گرمیوں کے موسم میں مکمل پانی میں ڈوب جاتا ہے اور درختوں کے پتے اسے پوری طرح ڈھاپ لیتے ہیں یہاں آنے والے لوگ سن سٹرک یا ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ یہاں مگرمچ اتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ انسانوں کا زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن عزیز ناظرین یہاں اس جگہ پر لوگوں کے آنے کی ایک اور وجہ بھی پائی جاتی ہے اور وہ وجہ اس علاقے میں کافی شہرت یافتہ ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے بیان کے مطابق یہ تمام علاقہ دنیا کے قدیم ترین اس علاقے کی اباہی اور بربادی کی پیش گوئی کر دی گئی تھی ناظرین قصہ کچھ یوں ہے آج سے سو سال پہلے دلدلی ایک ہستہ مسکراتا اور خوشحال زندگی سے بھرا ہوا تھا اس علاقے کے زیادہ تر لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور یہاں کی کالی زرخیز مٹی میں بندگوبیاں اکا کر شکاگو شہر تک لے جا کر بیچا کرتے تھے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے اس زرعی قصبے میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی نہ تو یہاں سڑکے تھیں اور نہ ہی بجلی کا انتظام ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ انسانی علاج کے لیے کوئی دواخانہ تک نہ تھا بس اس قصبے میں ایک سہولت پائی جاتی تھی اور وہ تھی ریلوے لائنز جو کہ اس قصبے کے پاس سے گزرتی تھی جس پر اس قصبے میں رہنے والوں کی تہجارت منصر اور جبکہ جولیا براؤن جو کہ ایک سیاہ فارم افریقی عورت تھی یہ سن 1880 کے دوران اپنے شہر کیلیسٹن براؤن کے ساتھ رہا کرتی تھی یہ ایک عورت دنیا کے مشہور وڈو نامی سہر کی ماہرہ خاتون تھی اور شہر نیوزی لینڈ میں رہا کرتی تھی وڈو ایک افریقہ کا سہر جادو یا مذہب ہے جس کی شروعات آج سے 6000 سہل پہلے افریقہ کے شہر کونگو میں ہوئی تھی یہ ایسا مذہب ہے کہ جس میں روحوں کی پوجہ کی جاتی ہے وڈو کرنے والے بھی اس کا استعمال اکثر لوگوں کی مدد اور فلاہ کے لیے کرتے ہیں اور اس سہر کے ماہر لوگوں کو کچھ افراد کو مختلف قسم کی ایڈ دینے کے لیے بھی اس جادو کا استعمال کرتے ہیں تاہم جولیا براؤن ایک نیک عورت تھی جو اپنے اس جادو کے ذریعے لوگوں کی دکھ اور تکلیف دور کرتی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے قسمے میں چلد میل دور ایک عبادی ہے کہ جس میں کسی ڈاکٹر یا مالج کی زولت موجود نہیں تو جولیا اپنے شہر کے ساتھ شہر چھوڑ کر اس قسمے میں جا کر رہنے لگ گئے یہاں اس نے رہنے کے لیے پانی کے کنارے ایک چھوٹی سی چھوپڑی بنائی اور ایسے جولیا براؤن نے اپنی جادوی صلاحتوں کو استعمال ملاتے ہوئے لوگوں کی بلا معاوضہ خدمات کرنے لگی اور یہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو روایتی گٹار بھی بجا کر دکھایا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں اپنی مادوی زبان میں گیت سنایا کرتی تھی جولیا کا شہر ایک مزدور اور کھیتی باری کرنے والا تھا جو کہ ایک بہت اچھے سے گزر بزر کر رہا تھا کیوں ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس قصبے کی عبادی تیزی سے پھیلنے لگ اس کی بڑی وجہ وہ جرمن افراد تھے جو اپنی تنگ دستی اور ملک کے خراب حالات ہونے کی وجہ سے اس عبادی میں رہ رہے تھے اس نئی عبادی کے لوگوں کو جولیا براؤن سخت ناپسند تھی لوگوں نے جولیا کو چڑیل اور جادوگرنی کہہ کر اس کے مقامی لوگوں کو جولیا کے خلاف اکسایا اور جلد ہی ان لوگوں نے جولیا براؤن آئکٹ کر دیا ان حالات میں نہ ہی اس کے شوہر کو کوئی کام دیتا اور نہ ہی روز مرہ کی اشیاء ضرورت زندگی فرہام کرتا اور جولیا کا شوہر لوگوں کے روئیوں سے دلبرداشت ہو کے زندگی کی بازی ہار گیا جولیا براؤن ایک خوش مزاج عورتی اور ہر وقت تار بجا کر گانا گاتی رہتی تھی اس نے زندگی کے آخری دنوں میں ایک ہی گانا گنگنانا شروع کر دیا تھا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے یعنی جب میں مروں گی اس سارے قصبے کو اپنے ساتھ لے کر مروں گی لوگوں نے جولیا براؤن کو اپنے مزاج کے ساتھ خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا کہ اس جادو گرنی کا کاروبار بند ہو جانے کی وجہ سے یہ عورت پاگل دیوانی ہو گئی ہے یہاں تک کہ پندرہ ستمبر انیس سو پندرہ ایسوی میں وڈو کی ماہر جولیا براؤن اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خلقے حقیقی سے جاملی اس کے مرنے کے بعد کچھ عجیب واقعہ یوں ہوا کہ جزن جولیا براؤن مری تھی اس دن ابھی اس کی تدفین بھی نہیں کی گئی تھی کہ اچانک سے ایک سمندری توفان اس علاقے میں آ گیا جس میں ہواوں کی رفتار ایک سو پچیس میل فی گھنٹا تھی چنانچہ اس توفان کے نتیجے میں فرنیا اور اس کے آس پاس کے قصبے تباو برپات ہو گئے اور ہزاروں لوگ لکمہ اجل بن گئے اس کے نتیجے میں یہ علاقہ جو کبھی زندگی کی رونگوں سے دوبالہ ہوا کرتا تھا آج قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے اس قصبے کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں کی قبرے نظر آتی ہیں یہاں تک کہ امریکہ کے اخبارات میں بھی اس واقعے کو شائع کیا گیا اور آج بھی اس علاقے میں بسنے والے لوگ اس علاقے کو جولیا براؤن کی بدتوا کے زیر اثر قرار دیتے ہیں جو کہ اب یہ علاقہ خوفناک ترین دلدلی جنگل کی صورت اختیار کر گیا ہے تو ناظرین امریکہ کے محکمہ موسمیات نے اس توفان کی آنے کی پیش گوئی اس کے آنے سے قبل ہی کر دی تھی لیکن یہ علاقہ بے حد دور اور پسے مند تھا کہ یہاں اخبارات اور نہ ہی کوئی خبر پہنچ پاتی تھی اسی لئے یہ قصبہ فرنیا کے لوگ اس خطرناک توفان کے آنے کی خبر سے باخبر نہ ہو سکا لیکن آج تک یہ موامہ حل نہ ہو سکا کہ جولیا براؤن اس بات سے کیسے واقع تھی کہ وہ اپنی موت کے ساتھ اس تمام قصبے کی تباہی اور بربادی کا بھی سبب بنیں گی لہٰذا ناظرین دنیا آج بھی اس سوال کا جواب ڈھوننے سے قاسر ہے یہ علاقہ جولیا براؤن کی بددوا سے تباہی کا شکار ہوا یا کوئی اور وجہ تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں ناظرین کے دنیا ون سے اپنی ہوس فاطمہ محمود اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور ناظرین سے بھری ہوئی ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ